کہ اگر آپ کو شادی کی پرپوزل آ جاتی ہے رسطہ آ جاتا ہے نیپال سے اور بنگلہ دیش سے تو کس کنٹری میں آپ شادی کرنا پسند کریں گے بنگلہ دیش والوں سے کریں گے وہ تھوڑے پیاری ہوتے ہیں میرے کال میں بنگلہ دیش کس پر ہوں گے شاکر بھل حسن آئی تھی ہم کنفرم کہ بنگلہ دیش مسلم ملکہ تو اسلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ری ایکشن وید احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے ویورز آج پاکستانی عوام سے پبلک ری ایکشن لیں گے ان سے پوچھیں گے کہ بنگلہ دیش کی کرنسی زیادہ سٹرونگ ہے یا پھر نیپال کی اور اگر ان کو ویزٹ کرنا پڑ جائے تو کس کنٹری میں جائیں گے اگر شادی کا پرپوزل آ جاتا ہے تو کہاں پر کروائیں گے بنگلہ دیش میں یا پھر نیپال میں یہ سب کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ کوئسٹن ہیں جڑے رہیے گا آخر تک کیونکہ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے آئیے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام مہم مہم کیسی ہیں آپ میں دیکھتا اسلام علیکم موالکم اسلام جی آپ کا نام مہارون حارون صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اسلام علیکم موالکم اسلام جی آپ کا نام انہ آپ کا عشاء صدیق اسلام علیکم موالکم اسلام جی آپ کا نام امبر نیازی امبر نیازی کیا کرنے آئی ہو کرتی کیا ہیں آپ ابھی تو میں یہاں پہ گھومنے آئی ہو بیسے professional مطلب کرکٹر کرکٹر ہے وو اسلام علیکم موالکم اسلام جی آپ کا نام محمد احمد محمد احمد آپ کا جی محمد ازہر عشاء صدیق جی آپ پہلے بتائیں کہ بنگلہ دیش کی کرنسی زیادہ سٹرونگ ہے یا پھر نیپال کی نیپال کی اور آپ بتائیں جی بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کی ہاں جی اچھا اگر نیپال اور بنگلہ دیش دونوں میں سے میں پوچھوں نیپال کی کرنسی کا نام کیا ہے اور بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام کیا ہے آپ کو کیا پتا ہے پتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام ٹکا ہے اور آپ بتائیں جی نپالی بنگلہ دیش کا کیا ہے بنگلہ دیش کا ٹکر وہ تو اس نے بتا دی آپ کو لگتا پتا ہی نہیں تھا آچھا یہ بتائیں شادی کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں شادی ہوگی ہے آپ stole کی نہیں habi تک نہیں نہیں ہوئی چلیں یہ بتائیں کہ پروپوزل آ جاتا ہے نپال سے بھی آ جاتا اور بنگلہ دیش سے بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ شادی کر لو کوئی لڑکا پروپوزل بیٹھ دیتا ہے تو نپال میں پسند کریں گے آپ شادی کرنا یا پھر بنگلہ دیش میں پہلے آپ بتائیں جی میں دونوں کا کمپیریزن کروں گی امیر کون ہے امیر ظاہری بات ہے ایکانومی اور کرنسی زیادہ اچھی ہے بنگلہ دیش کی نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ آنمپلوئیڈ ہو اس کی کوئی روزگاری نہ ہو اس کا تو ظاہری بات ہے ویل سیٹلڈ ہو تو پھر بتائیں کہاں کریں گی آپ بنگلہ دیش والا بھی ویل سیٹلڈ ہو جی اور نیپالوالا بھی کہاں دونوں سے کر لvoyا کیا نہیں دونوں دونوں سے کیسے کروں گی آشا چلیں یہ بتائیں میں بنگلہ دیش والوں سے کر روزگو وہ تھوڑے پیاری ہوتی ہیں آچھا ٹھیک ہے جی آپ کہاں کریں گی جس کا دل پیار ہوں گا اس سے جس کا دل پیارا ہوگا ایک欸ốt ہیں کون سےے ملک پہ ہے بہت چھوٹی چھوٹی آنکھ ہوتی ہوں بغلی دیش ٹھیک ہے تھیک ہے چلیں بنگلہ دیش ٹھیک ہے آچھا وزٹ کا موقع ملتا ہے جانا کس ملک میں پسند کریں گی بنگلہ دیش یا پھر نپال نپال اور آپ دونوں دونوں میں جائیں گی پہلے کس میں جائیں گی پہلے نپال پہلے نپال میں جائیں گی اچھا بنگلہ دیشی اور نپالی دونوں ایک اٹھے آتے ہیں پاکستان تو کس کو زیادہ ویلکم کریں گی وارم ویلکم کریں گی سب سے پہلے کس کو ملنا پسند کریں گی یہ تو پھر وہ ہو جائے گا نا وہ سمجھیں گے کہ شاید ہم ریسیزم ہم کرتے ہیں لیکن ہم دونوں کو اچھا کریں گے کیونکہ وہ دونوں مہمان ہوں گے پاکستان میں مہمان نواز ہے تو دونوں کو ہی کریں گے بنگلہ دیش کی آرمی زیادہ مضبوط ہے یا پھر نیپال کی بنگلہ دیش چی آپ بتائیں نیپال بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش اور نیپال ان دونوں ملکوں میں سے کس کی زیادہ سٹرونگ ہے کرنسی یہ بتائیے گا اگر آپ کو پرپوزل آ جاتا ہے شادی کا نیپال اور بنگلہ دیش سے تو آپ کس ملک میں شادی کرنا پسند کریں گے یا اگر اچھا ہوتے تو یا اگر اچھا ہوتے تو تمام انcribed szambести swój بنگلہ دیش کریں گے یہ کیا رہی ہے جی وہ مسلم ملک ہے اس لیے اچھا یہ بھی بتائیے گا اگر آپ کو زیادہ بھاستان پہنچید کرنا ہوتے دونوں کنٹریز میں نیپال جائیں گے بنگلہ دیش جائیں گے بنگلہ دیش بنگلہ دیش اچھا یہ بھی بتائیے گا آخر میں بنگالی اور نیپالی کٹھے آ جاتے ہیں پاکستان تو کس کو پہلے آپ جا کے ویلکم کریں گی اور پوٹوکول دیں گی اگر کٹھے آ رہے ہیں تو دونوں کو آفکورس ہی بھی کرلوں گی ٹھیک ہے چلیں آچھا آخر میں کرکٹ کا سوال پوچھ لیتے ہیں بنگلہ دیش میں بی پی ال ہو رہا ہے ٹھیک ہے بی پی ال کیسی لیگ ہے اچھی لیگ ہے پی ایسل کی طرح یا نہیں میرے خیال میں پاکستان کے ایک پوری ٹیم گئی ہوئی ہے مطلب کہ پاکستان میں آزم خان نے سینچری ماری ہے بلکل 56 سمتنگ کچھ بالس پر اس نے سینچری ماری ہے اور ماشالی سے ہمارے پاکستانیوں کا میار ہی نہیں مطلب مل رہا کہ اس کو ٹیم میں رکھ لیں وہ بندہ ہر فٹنس سیشن پاس کر رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے سوری تو سیف وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ بڈی کا پلے لگتا ہے کبھی بھی آپ کسی کی لکس پر نہیں جا سکتے ہیں وہ دبل رن نہیں لے سکتا ہے لے سکتا ہے اس نے سارے فیزیکل ٹیس پاس کیا ہے ران ناوٹ بتا کتنے ہوئے اس کی سٹیاد نکال کے دیکھے ہیں اس نے سارے فیزیکل ٹیس پاس کیا ہے اچھا بی پیل کیسا لگتا ہے بہتر ہے پی ایسل سے میرا نہیں خیال پی ایسل سے بہتر ہوگا لیکن وہاں پر پلیئرز کو موقع مل رہا ہے بی بنائی جو بیسٹ کون سے ہے مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنگلہ دیشی کون سے ایسا پلیئر ہے جو چاہاں اپنی ٹیم کو اوپر لے جا سکتا ہے اس کی بڑی ضرورت ہے بنگلہ دیش کو کسی ایک خلاڑی کا نام بتائیں بنگلہ دیشی شاکی بیٹنگ پسند ہے بولنگ آل رونڈر ہے وہ بولنگ زیادہ مجھے پسند ہے مطلب اس کی بول زیادہ ترن آتا ہے میردی حسن میراز نے انڈیا کے خلاف بڑی اچھی بیٹنگ کا مزاہرہ کی ہے سینچری کارگ ڈالی ہے اس کو اس میں بھی اس میں آئی پیل میں لینا چاہیے یا پی ایسل میں لینا چاہیے پی ایسل میں لے سکتے ہیں اب آئی پیل کب میں کشن کے سکتے ہیں اچھا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کیسی ٹیم ہے اچھی ٹیم ہے مجھے دو کافی اچھی لگتی ہے ان میں کافی امپرویمنٹ پی آتی رہتی ہے وہ چینج کرتے ہیں پلیئرز کو آپ کا بیسٹ بولر کونس ہے اور بیٹر کونس ہے شاکے بھی ہوگا کیونکہ وہ آل روانڈر ہے ہاں آل روانڈر ہے جی بہت شکریہ اچھا یہ بتائیے گا بنگلہ دیش کی کرنسی زیادہ مضبوط ہے سٹرونگ ہے یا پھر نیپال کی میرے کے حال میں بنگلہ دیش کی سٹرونگ ہے اچھا دو کنٹریز میں سے پروپوزل آ جاتا ہے شادی کا آپ کو کس ملک میں آپ شادی کروانا پسند کریں گے نیپال یا پھر بنگلہ دیش اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آرمی کس کی سٹرونگ ہے بنگلہ دیش کی اچھا اگر آپ وزرڈ کے لیے جاتے ہیں دونوں دیش میں کس میں جانا پسند کریں گے نیپال میں یا پھر بنگلہ دیش میں جائیں گے کیونکہ آلٹی میٹلی وہ ہے تو پاکستان ہی ہم سے ہی لاکھوں ہیں تو بنگلہ دیش میں جانا پسند کریں گے اچھا ٹھیک ہے یہ بھی بتائیے گا اگر نیپالی اور بنگلہ دیشی کٹھے آتے ہیں پاکستان سب سے پہلے آپ کس کو ملیں گے کٹھے آتے ہیں ہاں جو پہلے نظر آگے ملے گا کیونکہ ہم تو مہمانواز لوگ ہیں جو پہلے آگے اسی سے ویلکم کریں گے بنگلہ دیش کی لینگویج کے بارے میں پتا ہے کیا ہے بنگلہ ہی ہے میرے خیال میں اور نیپال کی نیپال کی نیپالی ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ کیسے آیا ہی ہے اب ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم یہ بتائیے گا بنگلہ دیش کی کرنسی زیادہ مضبوت ہے یا پھر نپال کی بہت شکریہ بنگلہ دیش کی لگتی ہے کی۔ حموز نے اس پر کھولے یا کھولاں lassen بنگالہ دیش میں کون سا لینگویج جاتی ہے اور نیپال میں آپ کو یہ بتائیں کی Fastigi Trading می mauے کی ہوا کی بارے میں زیادہ سہی تھا .. آجہا نپال کی آج کا لاصلeneca اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کو شادی کی پرپوزل آ جاتی ہے مستہ آ جاتا ہے نیپال سے اور بنگلہ دیش سے تو کس کنٹری میں آپ شادی کرنا پسند کریں گے نیپال میں وجہ بتائیے گا کالے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہوتی ہیں ہائٹ نا ان کی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو میں نیپالی چینی بھی نہیں میری طرح اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ وزٹ کریں دو کنٹری کس میں جانا پسند کریں گے نیپال میں یا بنگلہ دیش میں نیپال میں وجہ بتا دیئی جی دوسرا اور یہ بھی بتائیے نیپال اور بنگلہ دیش دونوں میں سے کس کنٹری میں وزٹ کرنا پسند کریں گے اور اگر نیپالی اور بنگلہ دیشی دونوں کی کٹھے پاکستان آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کس سے ملیں گی دونوں سے ہی ملیں گے کٹھے ہم بہت اچھے ہیں ایک ایک آپ کو اپشن لینا پڑیں گے اپشن ہے نا وہ میں نے نیپالیوں کی طرف جانا تھا میں نیپالیوں سے ملوں گی چلیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ دیتا تینکیو جی احمد سے کرتے ہیں شروع جی احمد بتائیے گا کہ بنگلہ دیش اور نیپال دونوں دیشوں میں سے دونوں ملکوں میں سے کس کی زیادہ مضبوط سٹرونگ کرنسی کس کی ہے بنگلہ دیش کی اچھا اور آپ بتائیے گا بنگلہ دیش بنگلہ دیش اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر پرپوزل آ جاتا ہے بنگلہ دیش اور نیپال سے کہ شادی کر لو ہم سے تو بنگلہ دیش میں کرو گے یا نیپال میں کرو گے اس کے علاوہ نہیں کر سکتے میں دو دیش ہی ہیں ان کا ہی بتانا ہے آپ نے دو ہی آیا نیپال میں کر دیں گے احمد آپ بتائیں میں نیپال میں کروں ہوں کیونکہ نیپال میں خوبصورتی زیادہ ہے اچھا یہ بتائیے گا آرمی کس کی زیادہ مضبوط ہے بنگلہ دیش کی یا پھر نیپال کی آرمی بنگلہ دیش کی زیادہ شروع ہوگا ہے آچھا آپ بتائیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی اچھا یہ بھی بتائیے گا دو ملکوں میں اگر آپ نے جانا ہو وزٹ کرنا ہو تو کس ملک میں جانا پسند کریں گے نیپال میں یا پھر بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کا کریں گے کیوں وہ درہ دیکھیں گے جا کے کیا سینہ در مذہب وغیرہ کا ہمار اسلام کا آچھا اور درہ گاؤنشاہ ان کے جو آئیں وہ بہت خوبصورتی دکھاتے ہیں وہاں پہ جا کے وزٹ کر کے دیکھیں گے جی ہاں بتائیں جی بنگلہ دیش میں ابھی بنگلہ دیش کی کروں ہوں وجہ بتائیے کہ کیوں کریں گے کیوں کہ وہاں پہ مسلمانی مذہب ہے تو ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس چیز میں اپنے ازادی کے ساتھ سے رہنا پڑے گا تو فیورز آپ نے پبلک ریاکشن دیکھا کس طرح سے پاکستانی عوام نے پبلک ویوز دیئے کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش میں ہی وزٹ کرنا ہے شادی بھی وہاں بھی کروائیں گے اور کسی نے کہا کہ نیپال میں تو یہ ویڈیو یہ پبلک ریاکشن آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے کومنٹ سیکشن میں جائیے گا کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک پار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے احسان خان کو اجازت دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ